بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کسی شاعر نے کیا خوب کہا صدا عیش دوران دکھاتا نہیں صدا عیش دوران دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں تو عزیز طلبہ آپ سے گزارش یہ کرنا تھی کہ اپنے انتہانات کی تیاری کے لیے ملے ہوئے وقت کو برباد نہ کیجئے کیونکہ وقت بیٹھ جائے تو یہ کبھی پلٹ کر نہیں آتا عصد اللہ خان غالب نے کیا ہی خوب بات کہی کہ مٹتا ہے کوئی فوت فرصت ہستی کا غم اصد مٹتا ہے کوئی فوت فرصت ہستی کا غم اصد ہر چند عمر عزیز صرف عبادت ہی کیونہ ہو اور اسی کیفیت کو ایک پنجابی شاعر نے بیان کیا کہ لتھیا جد خمار تے اکھاں کھل گئیاں لتھیا جد خمار تے اکھاں کھل گئیاں اجڑیا ہار سنگار تے اکھاں کھل گئیاں تان من اپنا مہتے واری بیٹھا ساں تان من اپنا مہتے واری بیٹھا ساں وے کیتے سجن وار تے اکھاں کھل گئیاں اور دانے پانی دی تھاں پھولی ویندی رئی دانے پانی دی تھاں پھولی ویندی رئی ٹور گئی جد بہار تے اکھاں کھل گئیاں اور عشق جوانی نے رال کے ان پایا ہویا سی ہو گئے تھنڈے تھار تے اکھاں کھل گئیاں اور وصل نظارے دی مستی تے انی سی وصل نظارے دی مستی تے انی سی اوے وچھڑیا انور یار تے اکھاں کھل گئیاں تو قدر کی جانے والی چیزوں میں ایک چیز وقت بھی ہے جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کے ہاتھ سوائے پچتاوں کے کچھ نہیں لگتا تو عزیز طلبہ اللہ عرب العالمین نے آپ کو صحیح دی ہے وقت عطا فرمایا ہے تو تعلیم حاصل کیجئے محنت کیجئے اور اپنے مستقبل کو تابناک اور شاندار بنانے کے لیے محنت کو اپنا شعار بنائیے ہم نے ماروزی پرچے میں سال دوم میں جو چیزیں شامل ہیں ان کا مطالعہ کر لیا ہے آج ہم عمالی طور پر ماروزی پرچے کی مشک کریں گے تاکہ طلبہ کو ماروزی پرچے کو حل کرنے میں کسی قسم کی دکت جو ہے وہ محسوس نہ ہو تو آئیے آج ہم ماروزی پرچے کے حوالے سے ایک موڈل ایک نمونہ جو آپ کے سامنے میں نے تحریر کر دیا ہے اس کو حل کر کے دیکھتے ہیں اور آپ اسی موڈل پرچے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ماروزی پرچے سال دوم کی تیاری کیجئے تو سوال یہ پرچہ جو ہے یہ بیس نمبرات پر بیس نشانات پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کل بیس اجزاء ہیں جن کے بیس ہی نمبر ہیں پہلا سوال ہے سوال کے لئے درست جواب کے سامنے درست کا نشان لگائیے پہلا سوال جو آپ کے نسابی اسباق ہیں پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی کتاب سرمایہ اردو میں پانچ کسیر انتخابی سوالات وہاں سے لیے جاتے ہیں چنانچہ یہاں بھی ہم نے ان اسباق سے مختلف اسباق سے یہ سوالات جو اہم کا انتخاب کیا ہے پہلا سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی پھوپی کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز جن کو پانچوہ آٹھوہ اموی خلیفہ کہا جاتا ہے اور ان کو چوتھ پانچوہ جو ہے یعنی خلوفہ راشدین جو ہے ان میں پانچوہ خلیفہ ان کو شمار کر رہتا ہے اور مذہبی اعتبار سے ان کو جو ہے عمر ثانی بھی کہتے ہیں تو ان کی پھوپی کا نام تھا چار ہمارے پاس جو ہے آپشنز ہیں علف ہے ام سعد با ہے ام رمل جیم ہے ام عمر اور دال ہے ام حیدر تو عزیز پلعبہ درست جواب کے انتخاب میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی اگر آپ نے اسباہ کا مطالعہ کیا ہے خوب غور خوز کے بعد جو ہے آپ درست جواب کا انتخاب کریں گے تو یہ ام عمر جو ہے یہ درست جواب ہیں عمر بن عبدالعجیز کی پھوپی کا نام تھا ام عمر دوسرا سوال ہے مسلم لیگ کے قیام کا سال ہے ہمارے نصاب میں دوسرا نسلی سبق جو ہے تشکیل پاکستان اس سے ہم نے سوال کا انتخاب کیا ہے چار اجزاء ہیں ممکنہ طور پر علف انیسو ایک با ہے انیسو پان جیم ہے انیسو چھے اور دال ہے انیسو دس تو مسلم لیگ کے قیام کا سال جو ہے انیسو چھے جو ہے درست جواب ہے تیسرا سوال ہے نواب محسن الملک یہ نصابی سبق کا ٹائٹل بھی عنوان بھی یہی ہے یہ سنف ہے سنف یعنی کس قسم کا یہ سبق ہے چار اپشن ہیں ہمارے پاس انشائیہ ہے مضمون ہے خاکہ ہے یا سفر نامہ ہے تو اس کا درست جواب ہوگا یہ خاکہ ہے چراغ حسن حسرت نے خاکہ تحریر کیا نواب محسن الملک کی شخصیت پر چوتھا ہمارے سوال ہے اکبری کی ہمارتیں سبق میں گھر کی ملازمہ کا نام ہے ڈپٹی نظیر احمد کا ناول جو ہے میرات الوروس اس سے جو سبق ہے ہمارے نصاب کا اکبری کی ہمارتیں اس میں گھر کی ملازمہ کا نام ہے چار اپشن ہیں ذلفن کندن لطیفن یا جمن تو اس کا درست جواب جو ہے علف ہے پانچپا سوال ہے ٹیلی گرافی کو ایجاد کرنے والے کا نام ہے یہ ہمارا نصابی سبق ہے مواصلات کے جدید ذرائع اور اس میں سے یہ سوال لیا گیا ہے چار اپشن ہیں علف ہے مارکونی با ہے جان بیرڈ جیم ہے فنلے مورس اور گال ہے بارڈین تو اس کا درست جواب ہے فنلے مورس اس نے ٹیلی گرافی کا علا ایجاد کیا اس کے بعد جو ہے اگلا سوال سوال نمبر چھے آنا آنا جو ہے اس کا آپ نے بطور مسنر کا بطور امدادی فیل درست استعمال جو پہچاننا ہے کہ کس جملے میں درست استعمال وجود ہے پہلا جملہ ہے صبح و صویرے آیا کرو اس میں آیا بطور فیل استعمال ہوا یہ جملہ غلط ہے دوسرا جملہ دوبارہ دیر سے مت آنا یہاں بھی آنا فیل ہے امدادی فیل نہیں یہ بھی غلط ہے مہمان آئے ہوئے ہیں اور اس میں بھی آئے کا استعمال بطور فیل ہے لہذا یہ بھی غلط ہے اور چوتھا ہے میری آنکھ بھر آئی اس میں بھر فیل اور آنا سے آئی امدادی فیل لہذا یہ جملہ درست ہے سوال نمبر ساتھ لگنا تم کو آنے میں دیر لگی دیر لگنا فیل ہے غلط ہے لگتا ہے آج بارش ہوگی غلط ہے دل دھڑکنے لگا دھڑکنے فیل اور لگا امدادی فیل لہذا یہ جملہ درست ہے اسے تو بلا وجہ آگ لگی اس میں آگ لگنا فیل ہے امدادی فیل نہیں لہذا یہ بھی غلط ہے سوال نمبر آٹھ پانا میں نے ہزار کا نوٹ پایا تو یہ اس میں پایا بطور فیل استعمال ہوا امدادی فیل نہیں ہوا لہذا غلط ہے کیا اسے بھلا پاؤگے بھلانا فیل اور پانا سے پاؤگے امدادی فیل لہذا یہ درست ہے کیا اسے بھلا پاؤگے یہ درست ہے جملہ اسے کھو کر بھلا کیا پایا غلط ہے محبوب کو پانے کی تمنا کسے نہیں ہوتی غلط ہے تمنا تو یقینہ نہ ہوتی لیکن جملہ غلط ہے کہ تمنا کی بھلا کسے نہیں ہوتی سوال نمبر نو ہے اٹھنا تم کب اٹھے اٹھے فیل ہے غلط ہے نعرے تکبیر سے دشتو جبل گونج اٹھے گونج نہ فیل ہے اٹھنا اندادی فیل لہذا یہ جملہ درست ہے وہ ابھی ابھی اٹھا ہے فیل ہے غلط ہے اب اٹھ بھی جاؤ یہ بھی غلط ہے سوال نمبر دس پڑھنا پہلا جوز ہے کتاب میز پر پڑی ہے جہاں میز پر پڑی ہے بطور فیل استعمال ہوا اندادی فیل نہیں لہذا غلط ہے اسے کیا پڑی ہے کہ محنت کرے غلط ہے امجد کو مار پڑی غلط ہے آنسو چھلک پڑے چھلکنا فیل اور پڑھنا سے پڑے اندادی فیل لہذا یہ جملہ چھلک پڑھنا یہ درست ہے سوال نمبر گیارہ ہے یہ علامت ہے سکتا رابطہ ختمہ یا وقفہ تو دال جو جزو ہے دال یعنی چورٹ آپشن جو ہے یہ درست ہے یہ وقفہ کی علامت ہے جس کو انگریجی میں سیمی کولن کہتے ہیں اس کے بعد چھوٹی سی ڈیش یہ علامت ہے علف رابطہ بے فجائیہ جین و وین دال ختمہ یا وقف مطلق تو عزیز طلوہ یہ ختمہ کی علامت ہے یعنی کسی بات کے مکمل ہو جانے پر کسی جملے کے اختتام پر یہ علامت لگائی جاتی ہے چھوٹی سی ڈیش انگریجی میں اسے فل سٹاپ کہتے ہیں نمبر تیرہ تمہیں بھلا کون نہیں جانتا علامت کا استعمال اس جملے کے لئے علامت کا استعمال ہوگا علف یہ علامت بے یہ علامت جین دال تو اس میں درست جواب ہے بے یعنی استفہامیہ کا یہ جملہ ہے استفہامیہ کا یعنی سوال کیا جائے اور اسی سوال میں ہی جواب موجود ہو تو اسے استفہامیہ کہتے ہیں کوئسٹن مارک یا سوالیہ کی علامت ہے تمہیں بھلا کون نہیں جانتا نمبر چودہ سوال افسوس اب پچھتانے سے کیا حاصل اس جملے میں علامت لگے گی سکتا کی تفصیلیہ کی فجائیہ کی یا وقفہ کی تو اس کا درست جواب ہے فجائیہ کی افسوس کیوں ہے انسانی جذبات احساسات کے اظہار کے لیے بولے جانے والے مخصوص الفاظ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی وہ فجائیہ کی علامت ہوتی ہے اور اس کے بعد جمیل عدیل شکیل خلیل اور عقیل گہرے دوست ہیں اس جملے میں علامت لگے گی علف با جین دال تو اس میں جین والا آپشن درست ہے سکتا کی علامت لگے گی بہت سے اسماع اشیا افعال یا جملے ہی کٹھے آ جائیں تو ان کے درمیان حبد فاصل قائم رکھنے کے لیے سکتا کی علامت لگائی جاتی ہے تو یہاں پر سکتا کی علامت لگے گی جمیل کے بعد عدیل کے بعد شکیل کے بعد اور خلیل کے بعد ہم نے لفظیں اور یعنی عرفیات افستعمال کیا سوال نمبر سولہ میز خالی جگہ ہے خالی جگہ میں آپ نے درست لفظ لگانا ہے ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹی ہوئی ہے ٹوٹے ہوئے ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو میز کو تانیس میں بولا جاتا ہے تو ٹوٹی ہوئی مطابقت کے اصولوں کی روشنی میں یعنی جیسا اسم آئے گا اس کے مطابق فیل آئے گا اسم اگر مونس ہے تو اس کا فیل بھی مونس آئے گا اسم اگر واحد ہے تو فیل بھی واحد آئے گا تو میز ٹوٹی ہوئی ہے درست جملہ ہے ہم نے خبریں خبریں قوماز میں ہے پڑھی پڑھی پڑھا پڑھے تو اس میں درست آپشن ہے پڑھا حالانکہ خبریں پڑھی جاتی ہیں پہران ہو رہے ہوگے تو خبریں قوماز میں لکھایا یہاں روزنامہ خبریں مراد ہیں جتنے خبارات ہیں یا مجلع جات ہیں ان کے لئے جب بھی کسی جملے میں فیل لیا جاتا ہے تو وہ واحد مذکر لیا جاتا ہے تو ہم نے خبریں پڑھا درست آپشن ہے اگلی سوال ہے جماعت ہو گیا گئی گئی گئے تو اس میں درست آپشن ہے گئی چونکہ جماعت اسم جمع ہے اور اس کو بطور واحد جو اس کا فیل لیا جائے گا اور جماعت تامیس کا سیغہ ہے لہٰذا ہو گئی جماعت ہو گئی جھاڑو خالی جگہ ہے دی ہوئی ہے دیا ہوا ہے دی ہوئی ہیں دیئے ہوئے ہیں تو اس میں درست جواب ہے دیا ہوا ہے کہ نرالہ ہے اور عموماً خواتین اپنے مردوں کی طبیعت صدھارنے کے لیے اکثر گھروں میں اس کو استعمال کر لیتی ہیں اس سے مجھے ایک بات وعد آ گئی کہ ایک نوجوان جو تھا غیر شادی شدہ تھا اور ایک برابر والے گھر میں نو بیاحتہ جوڑا جو ہے شادی شدہ جوڑا رہتا تھا اور اس گھر سے ہنسنے کی آوازیں آتے تھیں کبھی مردانہ ہنسنے کی آواز کبھی زنانہ ہنسنے کی آواز کبھی مخلوط آوازیں زنانہ مردانہ تو یہ نوجوان بڑا حیران تھا کہ یہ دنیا کا واحد شادی شدہ جوڑا ہے جو اس قدر حشاش مشاش اور مسرور اور مطمئن اور بافراغت ہے تو اس نے سوچا کہ میں اس جوڑے سے زندگی خوشگوار گزارنے کا یہ راز لے لوں کیونکہ کل کل میری بھی شادی ہوگی تو اس نے جاگر دروازے پر دستک دے دی تو وہ شادی شدہ نوجوان باہر آیا اس نے سلام کیا اور اپنا تعرف کرویا کہ آپ کا ہمسایہ ہوں تو مجھے مائن نہ کیجئے گا اس دواجی زندگی کے خوشگوار پہلو کا یہ کلیا جو نسخہ کیمیا آپ کے پاس ہے کہ بھاوجہ اور آپ جو ہیں بڑا خوش رہتے ہیں بڑے سلوک سے رہتے ہیں آپ یہ کیسے خوش رہتے ہیں تو اس آدمی کے ماتھے پر شکر نے نمودہ رہی کہ ہم خوش رہتے ہیں تمہیں کس بے وقوف نے کہا کہنے لگا جناب میں نے گناہ گار کانوں سے آپ کے بھاوی کے ہسنے کی آوازیں سنی ہیں تو اس نے کہا کہ بھائی شنیدہ کہ مانند دیدہ یہ اکثر سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات جیسی نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ تمہاری بھاوی جو ہیں غصے کی بڑی تلخ ہیں اور جب میں کوئی ان کی مزاج کے خلاف کوئی کام کرتا ہوں اوٹ پٹھائیں گھرکت کرتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو اپنے دستیار جو ہے باورشی آلات جیسے بیلن ہے چمٹا ہے وہ اٹھا کر مجھ پر پھینکتی ہیں تختیں مشک بنتی ہیں مجھے میں رکو میں چلا جاتا ہوں اگر مجھے وہ بیلن یا چمٹا لگ جاتا ہے تو وہ ہستی ہیں نہیں لگتا تو میں ہستا ہوں اور تم دیوار پار یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ہم بڑی مصرور مطمئن اور بہا فراغ زمین بھی گزار ہیں باہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اجتواجی فتنے سے محفوظ فرمائے یہ نوجوان نے اسے دعا دی تو بارہ یہاں پر جہاڑور یہ نرالہ میں نے ارس کیا کہ دیا ہوا ہے ہمارے اکثر دیوی ہوتی ہے کیونکہ پوری طرح صفائی نہیں ہوتی تو وہ دیوی نہیں ہونی شاہی ہے بلکہ دیا ہوا ہونا چاہیے خیر اگلا جو ہمارا سوال ہے چپ رہنے سے روب اور وقار قائم چپ رہنے سے روب اور وقار قائم علف ہے رہتے ہیں با ہے رہتا ہے جی میں رہتی ہے ڈال ہے رہتی ہے آپ کو ہم نے مطابقت کے اصول جو ہے وہ سمجھائے تھے تو اس میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ جب دو جو ہے یعنی فائل یا اسم میں اکٹھیں آئیں اور دونوں کا تعلق کسی ایک ہی جنس سے ہو یعنی دونوں مذکروں یا دونوں مونسوں تو ایسے جملے کا فیل واحد میں آجاتا ہے روب بھی ہوتا ہے وقار بھی ہوتا ہے تو یہ دونوں مل کر ایک ہی مفہوم ادا کر رہے ہیں چنانچہ چپ رہنے سے روب اور وقار قائم رہتا ہے ہمارا درستہ اپشن ہے چپ رہنے سے روب اور وقار قائم رہتا ہے تو عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے معروضی پرچہ جو ہے آپ کے سامنے عملی طور پر حل کر کے دیکھا ہے اب اس میں آپ لوگوں کی گہری دلچسپی توجہ اور جو ہے دل جمعی کے ساتھ اپنے پرچے کی تیاری ہے جس قدر آپ جو ہے زیادہ توجہ دیں گے اس قدر بہتری نمبر اس میں حاصل کر سکتے ہیں اور اس شیئر کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں انشائی جو ہے اس میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے موسم موسم آنکھوں کو ایک سپنا یاد رہا موسم موسم آنکھوں کو ایک سپنا یاد رہا صدیاں سمٹ گئیں جس میں وہ لمحہ یاد رہا اور کوسے قضا کے رنگ تھے ساتوں اس کے لہجے میں ساری محفل بھول گئی وہ چہرہ یاد رہا اسلام علیکم